بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزماشی اسے بچائے بیماری اسے بچائے آمین آمین تو شروع کرتے ہیں آج کی رسپی جس میں ہم بنا رہی ہیں بہت ہی مزے کے اور سیمپل اور ورڈ فیمس جواب کوفتے کوفتہ کڑی ہم بنائیں گے جس کے لئے ہم سب سے پہلے تو کٹ لیں گے سبستنیے کو اس کے لئے ہمیں چاہیے سبستنیے جس کو ہم نے بہت ہی باریک سے بہت ہی نفاصل سے جواب کو کٹنا ہے باریک باریک رکھ کے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم لیں گے سبزمیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے دین عدد آپ جواب کو سبزمیچ لے لیں جس کا مزا جواب ایک اپنا ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو کوفتے میں شامل کرتے ہیں تو تو اس کو بھی ہم باریک رکھ کے یوں چواب کو کٹ لیں گے یہ دونوں چیزیں تو ہم کٹ چکے اسی کے ساتھ ہم دعا کر لیتے ہیں ان لوگ کے لئے جن کی دعا کی ریکویسٹی اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت بنائے رکھے جن کو جواب جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دے کووٹ کے وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت بنائے اور پوری دنیا میں امن و ایمان قائم کرے اور اس بیماری کا خاتمہ کرے آمین آمین یہاں ہم نے لیے پیاز پیاز لیے ہم نے دو عدد جس میں سے ایک پیاز جوابوں میں کار چکی ہوں اور یہاں آئل شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ کڑا ہی یہاں گرم ہو چکی ہے اور ابھی ہم جوابوں ایک پیاز جو میں نے بچا لیے یہ کیوں بچا ہے یہاں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اور ابھی جوابوں اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے کتنا فرائی کرنا ہے گولڈن فرائی کرنا ہے آپ نے اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں لسن شامل کر دیا ایک دم فریش لسن تقریبا تین کھانے کے چمچ اور ان دونوں چیزوں کو ہم جوابوں ساتھ ساتھ فرائی کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آپ نے جوابوں نمک شامل کر دینا بہت زیادہ نہیں ہلکا سا آپ نے جس چھرکاؤ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے دو ادت ٹوماٹر اور ٹوماٹر کو جو ہم چھلکہ اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں ٹائم ہو چکا ہے ازان کا تھوڑی سی مجھے لینے ہو یہ بریک الحمدللہ الحمدللہ ازان ہو چکی ہے اور ابھی ہم جہاں جو آوو ساتھ ساتھ کریں گے فرائے اور ساتھ ساتھ جو آوو کٹنگ کر لیں گے ٹوماٹر کو میں نے اچھے سی پیل کر لیا اور مطلب چھلکہ تار لیا اور ابھی ہم اس کی کچھ ہوں جو آوو سلائسیز میں کٹنگ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو آوو کٹنگ ہوتے ہی میں اس کو لے چلوں گی لسن اور پیاز کے ساتھ جو کہ لائٹ فرائے ہو چکا ہے اور ابھی ہم ان تین چیزوں کے ایک ساتھ جو آوو پکائیں گے فرائے کریں گے جب تک یہ گل مل نہ جائے تو اس کے گلیں ملنے تک ہمیں اسے پکانا ہوگا اور ساتھ جو آوو ہم باقی جو قفتے کا کام ہے وہ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم کی میں ایک میج شامل کریں گے سبا سمج اور ساتھی ساتھ ہم یہاں دنیا سبا سبا جو آوو شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی اجوائن شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سرخمی شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ جی ہاں تو اسی کے ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں نمک ٹیس کے مطابق دنیا پاوڈر ایک پٹا تین کھانے کا چمچ اور قصوری میتھی ایک پٹا تین کھانے کا چمچ اور یہاں یہ فرائی ہو چکا ابھی ہمیں ساتھ ساتھ چمچ چلانا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی جو کہ میجان نے بنایا جو کہ بہت اچھا بنا ایک دم پرفیکٹ بنا ایک ون لیئر جوابو دہی بنا اگر آپ کے پاس اس کی رسپی نہیں ہے تو آپ دیسی کھانے ڈپس پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان اور سیمپر ریسپی ہوگی اور یہاں ہم تقریباً تین کھانے کے چمچ جو وہ میٹھی دہی فریش دہی جو وہ شامل گیر دیں گے جی ہاں اسی کے ساتھ ہم یہاں شامل کر چکے ہیں ایک بھر کے چمچ ادھرک لسن کا پیس اور ایک چمچ بھر کے سیرہ باودر اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو غدت دیسی انڈے انڈے آپ نے کوشش کرنے ہیں یہاں آپ کو دیسی انڈے ہی آپ استعمال کریں جس سے جو وہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور نمبر دو پہ یہ بہت اچھے سے اٹیچ بھی ہو جائیں گے سارے مسالہ جات کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہاں مسالے کو جو وہ دہی کا پانی ٹوٹلی طور پر بٹائے ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں جو وہ اس میں شامل کریں چاند مسالہ جات مسید جو ہمیں شامل کریں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں پیشے نظر ہے سرخ میرچ ایک کھانے کا چمچ کشمیری سرخ میرچ اور ہلدی پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ ان دونوں مسالوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو اچھے سے چلانا ہے اور چمچ کو اتنا چلانا ہے کہ مسالہ اچھے سے میکس ہو جائے تو مسالہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ٹوٹلی طور پر علیدہ ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں شامل کر لیتے ہیں تین کھانے کے چمچ ہم یہاں شامل کریں گے چنے کا آٹا اور اس کو آپ چھان لیجئے گا اور مسالہ اچھے سے جوہو میکس ہو چکا ہے آل ٹوٹلی طور پر علیدہ ہو چکا ہے یعنی کہ مسالہ آپ نے اچھے سے پکا لیا ہے تو باس ابھی ہم اس میں شامل کرنا ہے پانی بسمیلائے رامل راہیم پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے جتنی آپ کو کڑی چاہیے تو کڑی کو ہم یہاں پکنے دیں گے اور تب تک ہم جلدی سے کوفتے تیار کر لیں گے ہم یہ چاہیے میدہ تقریبا دو کھانے کے چمچ آپ نے میدے کے شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سارے مکسر کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور بس اس کے بعد ہم اس کے جوہو کوفتے تیار کرنا شروع کر دیں گے بسمیلائے رامل راہیم تو آپ کوفتے کی شیپ چوہو سارے مٹریل کو دے دیجئے گا یعنی کہ آپ اس کو رونڈ شیپ میں یوں کر کے جوہو آپ کوفتے تیار کر سکتے ہیں سائز آپ نے اپنی مرشی کی مطابق سیلیکٹ کرنا ہے آپ بڑے بنانا چاہتے ہیں تو بڑے بھی کر سکتے ہیں بیسے آپ نارمل بنائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا جو کہ اچھے سے پاک پی جائیں گے اور چلگی بھی ہو جائے گی اور آپ کی سلگی آسان بھی ہو جائے گی اور مزدار کوفتے کی ریسپی آپ جوہو انچائی بھی کر سکتے ہیں تو میت کرتے ہوں کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی ہماری آج کی مزدار سی ریسپی اچھے لگے تو لائک کیجئے گا ہمیں لائی بھی دیسی گھانا پہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جہاں ہم جو فیملی بلاگ آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہاں پانی کے گرم ہوتے ہی کڑی کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں جوہو چکن کے کوفتے شامل کر دیں گے تو بس ابھی ہمیں اسے پکانا ہے دم پہ دم پہ آپ نے کتنی دیر کے لیے پکانا ہے آپ نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک جوہو دم پہ پکانا ہے جہاں آپ نے سٹارٹ پہ تھوڑی سی آگ کو تیز کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائیں ایک دم جلدی سے اور اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تو ابھی آگ میں نے تھوڑی تیز کی جہاں یہ جوش آتے ہی میں اس کو جوہو ہلکا کر دوں گی اور یہاں میں نے لیے چکن کے ونگز اور ونگز کو ہم لگائیں گے سرکا چیلی ساس اور نمک پیس کے مطابق تھوڑی سی سویا ساس لگا لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں دنیا پاورڈر تھوڑا سا لگا دیا اور تھوڑا سا زیرہ پاورڈر لگا لیے سرخمچ لگا دی بس یہ کچھ مسالہ جاتھ جو ہمیں سے لگانے تھے اور جوش آنے کے بعد اچھے جوش آنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ چمچ کو چلا دینا ہے تاکہ جو کوفتے جوہو کڑی سے باہر ہیں وہ بھی چلے چائیں اندر وہ بھی اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں مسالہ جاتھ کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ونگز کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد جوہو ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں آپ کو بتاتے ہیں تب تک میں جلدی سے کر لیتی ہوں جوش تیار جوش آج آج ہمیں بنانا ہے آڑو کا فریش جوش جو کہ بنانا بہت ایسان ہے دو منٹ میں آپ جوہو جوش بنا سکتے ہیں گر میں اور وہ بھی بہت اسان طریقے سے سب سے پہلے تو آپ نے آڑو کا چھلکہ تار لینا اچھے سے کیونکہ چھلکہ جوہو آپ کی جوش میں اچھی طرح سے میش نہیں ہوگا جس سے آپ کے جوش کا پینے کا مزہ جوہو گڑ گڑا ہو سکتا ہے تو میں ایسا بلکل نہیں چاہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چھلکہ تارتی ہم اس کا جوہو اوپر سے سکین ہے وہ ساری جوہو اس کے اوپر سے تار لیں گے اور بیچ کو اس سے الہدہ کر لیں گے اور یہاں میں جگ میں شامل کر چکی ہوں سکین اور اسی کے ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو پیس کے لیے دو گلاس پانی کافی ہوگا تو دو گلاس پانی آپ یہاں شامل کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا نمک آدھا کھانے کا چمچ اور ساتھی تھلکہ سا جوہو سفید نمک شامل کر لیجئے گا چینی شامل کر لیجئے گا چار کھانے کے چمچ تو بس یہ ہم شیک کا ہم عالموس جوہو جوس کا تیاری کر چکے ہیں ابھی ہم چلدی سے جوہو سیلڈ کی کٹنگ کرتے ہیں جو ایک پیاز میں نے بچایا تھا وہ اس لیے بچایا تھا تاکہ میں سیلڈ میں اس کے رنگز استعمال کر سکوں تو یہاں سب سے پہلے تو میں آج پیاز کو ہی کٹنگ کر لیتی ہوں ساتھ ہم ٹماٹر کے جوہو سلائسیز کٹ لیں گے اور ساتھ ہی ہم جوہو کھیرہ بھی کٹ لیں گے اور اس کے بعد پاکی بچی گاجر تو چلیں گاجر کی ب جوہو تھوڑی ہارڈ ہے اس لیے اس کو کٹنگ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تھوڑے سا بس بہت زیادہ نہیں ہے سچ تو چلیں اس کی بھی کٹنگ ہو جاتی ہے ابھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم لیں گے بند گو بھی بند گو بھی کہ تھوڑی سی سلائسیز جوہو ہم کر لیں گے تو آرموسٹ جوہو سیلڈ کا سمان بھی تیار ہو چکا ہے اور یہاں ہمارا کوفتہ کڑی مزیدار سا جو کے اکتم ورڈ لیول کا ہے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آسان جانے سے ٹائم شارٹ ہے تو بنائیں کچھ نہیں ہے گھر میں بنانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو کوفتہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کوفتہ ہوا تیار اور ابھی ہم جلدی سے سیلڈ کی پلیٹ تیار کر لیتے آپ کو دکھاتے ہیں کیسی ہوئی آج کی پلیٹ کیسی لگ رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سیلڈ کی پلیٹ بہت اچھی لگ جیتی ہوگی جب آپ تستخدم پر فریش سیلڈ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا آپ فریش ہو جاتے ہیں اور اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کھانا کھائیں اور یہاں ہم جوابو ایل رکھ چکے ہیں چولے پہ اور چکن ونگز کو ہم جوابو تھوڑا سا میدہ لگائیں گے جس سے کیا ہوگا جو پانی ویرا چکن ہے چھوڑا وہ اور جو مسالہ وہ اچھے سے چپک جائے گا ونگز کے ساتھ اور ابھی ایل کے گرم ہوتے ہی ہم اس کو کر لیں گے فرائے اس کو فرائے ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جوابو باقی کام کرتے چلیں گے تب تک تقریبا دو سو تین منٹ بعد آپ اب نیک دفا چمت چلا دیدینے تاکہ اس کی ساتھ شوہر آپ ٹرن کرسکیں اور اس کے بعد آپ اس کو فرائے ہونے دیں اور یہاں جوس چوابو ہم کیا کر چکے ہیں اس میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آئس کیوب ان کو کیا ہو گیاram رحمن الرحمن الرحیم ابھی ہم شامل کر رہے ہیں جوس چوابو ہم نے ایک بوٹل میں شامل کر دے جس کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں آپ ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور سیلتیار ہو چکا ہے جوس چیار ہو چکا ہے کوفتہ کڑی ہو چکی ہیں اور یہاں آل موسٹ ونگز بھی ہمارے فائے ہو چکی ہیں تو کوفتہ کڑی آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی سکتے ہیں تھوڑا سا سبستنیاں جائے اس کو پچھڑاو کر دیں گے اس کو بری کھام نہیں کٹ لیا تھا اور ابھی ہم اس کو ڈش میں نگاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بنے آج کی ہماری کوفتہ کڑی تو دکھنے میں ماشاءاللہ سے اتنے اچھی لگ رہے تو کھانے میں کیا ہی مزہ ہوا یہ تو آپ کھا کے ہی دیکھیں گے میں نے ایک عدد کھا لیا ہے بہت مزہ آیا مجھے اور یہاں ونگز کو ہم جو جلدی سے فرائے ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر ہم بنائیں گے پھلکا ایک دم پرفیکٹ پھلکا وہ بھی ہم آج میں بنا رہی ہوں اس آدھے کا پھلکا جو کہ کچھ میں پڑا ہوا تھا جی ہاں تو ابھی ہم لیں گے ایک طرح پیڑا اور پیڑے کو اپنے اچھے سے جوہو گول کر لینا پہلے تو آپ نے اس کو اچھے سے جوہو گول کر لینا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پیڑا جوہو کھلا کھلا ہو وہ ایک دم چھپکا ہوا نہ چاہیے اٹیچ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو یوں کر کے بیل لیجئے آپ بیلنا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب آپ پھلکے کو بیل رہے ہوں تو آپ بار پار جوہو بیلو نہ اٹھائیں ایک ہی دفعہ آپ جوہو پوری روٹی کو بیلے اس کے بعد اس کو دو اب اس کو تبے پہ لیجائیں اور اس تبے پہ آپ نے پہلے اس کو شامل کر دینا یعنی کہ لگا دینا ہے روٹی کو تبے پہ اور اس کو آپ نے ہلکا سا پکنے در اس کے بعد آپ نے اس کی سائی ٹرن کر لینا اور دوسر سے اچھے سے آپ نے اس طرح سے پھول آنے تر پکا لینا اور بس اس کے بعد پھلکا جوہو بہت اچھے سے پھول جائے گا اور آپ کو بلکل بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھلکا جوہو اچھے سے پھول چکا ہے اور فریچ کا آٹا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں یہاں پھلکا تیار ہو چکا ہے باقی بھی ساری ڈشیز تیار ہو چکے ہیں تھوڑے سے مزید کھل کے مجھے تیار کرنا ہے اور مرگے نے آج بہت تنگ کیا مجھے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو یہاں کہ آج کی ہماری سپیشل روٹین سپیشل ریسپی اسی کے ساتھ ہمیں جلد دیجئے اپنا خیار رکی اپنے گھر والوں کا خیار رکی کا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور آج کی سپیشل روٹین کے ساتھ سپیشل ریسپی کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک اللہ آفیز